ارے تم میری مقالفت کرتے ہو کیسا تو دین اوے سی اوٹ کاٹتا ہے میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادو نے آج نہیں کہا کہ ہمارے دروازے نتیش کے لیے کھلے ہیں لالو جی آپ کا گھر تو اڑ گیا اب کونسا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لیے آپ مجھ پر الزام لگانے والو اگر آج مدگرواں میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے موڈی سے سٹنگ کی لالو نے موڈی سے بات چیز کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بیہار کے حوالے کر دیا بتاؤ کیا جواب دوگے اس کا تم تم سمجھتے ہو کہ زبان سے تمہارے موں میں ہے ارے زبان تمہارے پاس ہوگی جو بکھی ہوئی ہے مگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا تیجے سوی اور لالو ذمہ دار نہیں ہے بیہار میں بی جے پی کو لانے کے لیے بتاؤ آپ اگر ہم چناؤ لڑے وہ ایسی اوٹ کھاٹ رہا ہے آپ نتیش کے ایک بار نتیش نے آپ کو دھوکا دیا آپ نے پھر اس کو ساتھ دیا دوسری مرتبہ آپ نے بی جے پی کو سبتہ دے دی اقتدار دے دیا اور میں چناؤ لڑتا ہوں سیمانچل کی انصاف کی بات کرتا ہوں میں مجرم ہو جاتا ہوں یہ سکتہ میں بیٹھ کر ملئی کھا لیتے ہیں پیسے کماتے ہیں میوٹیشن کے نام پر بیس بیس ہزار روپے رشوت لی جاتی ہے مگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بی جے پی اگر آج سکتہ میں ہیں بیہار میں تو تیجیسوی اور لالو یادف کی وجہ سے ہے اویسی کی وجہ نہیں ہے بتاؤ پھر کیوں نہیں کہا جاتا اس بات کو میرے بھائی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کا نام تیجیسوی ہے میرا نام اویسی ہے ان کا نام لالو یادف ہے میرا نام اصد الدین اویسی ہے نتیش نے پٹنا میں بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو بلاتے تھے ہر مہینہ بلا کر میٹن کر کے بولتے حیدر آباد سے شیروانی آ رہی ہے دور رہی ہے دور رہی ہے دور رہی ہے اب ہم پوچھنا چاہ رہے وہ جو مسلمان جا کر نتیش کے پاس بیٹھ کر چائے قریب پف کھاتے تھے اب بولو تمہاری زبان کیوں بند ہے ایک تو ایک مولانا تھے انہوں نے کیا کہی دیا کیا کہا انہیں کہ ہم تو بیتاب ہیں نتیش پورے ملک کی خیادت کرے مولانا اب اپنی زبان کیوں نہیں کھول رہے آپ کھولو اپنی زبان کو میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی راجلی تیمیں مسلمانوں کو ان کا جائز مقام ملے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یادووں نے ترقی کی اس طرح سیمانچل کا غریب بھی ترقی کرے جس طرح یادووں نے لالو اور اس کے پریوار کو سترہ سال ستہ دی نتیش کو بارہ تیرہ سال یعنی بتیس سال بھی ہار کے نکل گئے لالو پریوار میں اور نتیش میں بتاؤ آپ کو کیا ملا میرے بھائی میں یہاں پر کیا کوئی حاصل کرنے آیا ہوں میں تو صرف انصاف کی لڑائی لڑنے آیا ہوں اور علیمان کے ساتھ بتائیے کیا مل رہا ہے آپ کو یہ چار بے ایمان چلے گئے جن کے پاس تو کونسی منسٹری تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آبدہ کی منسٹری تھی کونسا تم نے کیا ارے تم پی اب آبدہ آگئی اب تم ختم ہوگئے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہی ہماری غلطی ہے اب آپ بتائیے بتیس سال نکل گئے ان کے یہ بیہار سرکار نے سروے کیا اختر بھائی نے مجھے ڈیٹا دیا کلہیا برادری پورے بیہار میں بارہ لاکھ تیریسی ہزار سات سو اسی ہیں کتنے ہیں بارہ لاکھ تیریسی ہزار سات سو اسی ہیں ان کو نوکری ملنی چاہیے تھی بیس ہزار چار سو اکیس لکھ لیجئے ورنہ کل بولیں گے وہ ایسی جھوٹ بول دیا بیس ہزار چار سو اکیس نوکری ملنا تھا کتنے کلہیا برادری کے نوکری ملی پانچ ہزار سات سو چونتیس اس کا ذمہ دار میں ہوں اس کا ذمہ دار اخترالیمان ہے اس کے ذمہ داری آپ پر بھی آئد ہوتی ہے کیونکہ آپ نے لالو کا ساتھ دیا آپ نے نتیش کا ساتھ دیا بتاؤ تم کو کیا حاصل ہوا تمہارا ہوت ان کو اختدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا تمہارا ہوت ان کو مکہ منتری بنا دیا تمہارا ہوت ان کے ایک سال نہیں سترہ سال با تیرہ سال ان کو ستہ کی کرسیوں پر بٹھا دیا مگر آپ کا گھر آپ کے گھر میں آج چراغ جلانے کے لیے مگر آپ پر بٹھا دیا